السلام علیکم حضرت طلع بن عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ناجد کا رہنے والا ایک شک اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی گنگناہر تو سنائی دیتی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی حتیٰ کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے متعلق دریافت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں اس نے سوال کیا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نہیں ہے ہاں اگر تم نفل ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے سائل نے دریافت کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نہیں ہے البتہ اگر تم نفل رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکاة کے بارے میں بھی بتایا اس شخص نے دریافت کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی آدائیگی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نہیں ہے البتہ تم رضاکارانہ طور پر کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص واپس جانے کے لئے مر گیا اور کہتا جاتا تھا با خدا میں نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا اور نہ کسی قسم کی کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر فرمایا فلاپ آ گیا اگر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی موسیقی موسیقی